پی ٹی آئی نے خود اپنا قتل کیا نظریاتی میں گئے اور پھر سنی اتحاد کاؤنسل میں چلے گئے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر کے خودکشی کیوں کی سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کی مخصوص نشستوں کے کیس کی براہ راستمات عدالت کے ریمارکس چیف جسٹس نے کہا ہم آئین و قانون کے مطابق بات سنیں گے یہ نہیں سنیں گے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے زیادتی کی ہم نے کسی سیاسی جماعت یا حکومت کے مفاد کو نہیں آئین کو دیکھنا ہے مخصوص نشستوں سے مطالق آئین واضح ہے آئین سے ہٹ کر کوئی بھی جج فیصلہ نہیں کر سکتا آئین پر عمل نہ کر کے اس ملک کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں جس کو لیول پلائنگ فیلڈ ملی وہ ہمارے سامنے آئے ہی نہیں جسٹس جمال خان کے ریمارکس چیف جسٹس بولے جب ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے پاس ہی آتے ہیں یاد رکھیں انتخابات کی تاریخ ہم نے دی تھی الیکشن رکھوانے کی کوشش پی ٹی آئی نے کی صدر مملکت اس وقت کون تھے آرے فلوی تھے کیا پی ٹی آئی کو ہم نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائیں الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے منت سے ماجت کی اس وقت وزیر آزم سابق چیرمن پی ٹی آئی تھے مخصوص نشستیں ہماری پارٹی کا حق ہے سپریم کورٹ کے باہر بیرسٹر گوھر کی گفتگو کہا کسی پارٹی کو اس کی جیتی سیٹے اسے زیادہ سیٹے نہیں مل سکتی امید ہے ہمیں ہماری ستتر سیٹے ملیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن ٹریبینل کی تبدیلی کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا مسلم لیگ نون کے ایمینے انجو مکیل خان کو توہین عدالت کا شو کاؤز نوٹس جاری چیف جسٹس آمیر فاروقی نے کہا کہ بتائیں جج نے کہا تاثب ظاہر کیا جہاں آپ کو لگائی انصاف نہیں کریں گے آپ نے جو الزامات لگائے ہیں اس کے متعلق بتائیں انجو مکیل خان کی عدالت سے معذرت آپ سوری سوری کر رہے ہیں یہ بتائیں متاثب کیا ہوتا ہے کیس کی سمات نو جولائے تک ملتوی نواز شریف اور جنرل باجوے سے متعلق محمد زبیر کا بیان بے بنیاد ہے سفیکر پنجاب اسیمبلی مالک احمد خان کی تنقید کہا یہ کیسی ملقات تھی جس کا صرف زبیر کو علم تھا کیا دونوں کی ملقات کسی انڈرگراؤنڈ بنکر میں ہوئی فریقین بے بنیاد الزام پر زبیر کے خلاف قانونی چارہ جوئی تحق رکھتے ہیں محمد زبیر سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی اور کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں پارا اکتالیس ڈگری سے اوپر ہو گیا شدہ چھالیس ڈگری محسوس کی جا رہی ہے شہر کے مختلف علاقوں سے دس افراد کی لاشیں ملیں اموات ممکنہ طور پر گرمی کے باعث ہوئیں ہیٹ ویو مزید دو روز جاری رہے گی پارا چالیس ڈگری رہے گا سمندری ہوا بھی بند رہے گی بلوچستان کی گرم ہوایں شہر کو مزید سلگا رہی ہیں کراچی میں روامہ بارش کا کوئی امکان نہیں محکمہ موسمیات نے بری خبر سنا دی